الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قرآن مجید کی دو آیت سورہ نسا کی ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کی ہلاکت کے چار اسباب بیان کی ہے پچھلی امتوں کے ہلاکت کے بہت سارے اسباب اللہ نے ذکر کیے الگ الگ جگہیں قرآن میں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور قرآن میں جو انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے جو واقعات اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ قصہ اور کہانی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے نکل جائیں اور وہ اس لئے بیان نہیں کیا گیا کہ آپ پڑھیں بس یہ سمجھیں کہ ہاں کوئی قوم تھی اس نے ایسا کیا اللہ کا عذاب آیا ختم اللہ تعالیٰ جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تو اس میں ایک عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیوں کیا ان کے جرائم کیا تھے کس جرم کی بنیاد پہ وہ قوم ہلاک ہوئی وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے امت محمدیہ تم اس جرم سے بچنا وہ غلطی تم نہیں کرنا جس غلطی کی بنیاد پر ہم نے کسی قوم کو برباد کر دیا ہلاک کر دیا وہ جرم تمہارے اندر نہیں آنی چاہی تو بیان کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے پچھلی قوموں کے واقعات تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور سورہ بکرہ آپ پڑھیں دس رکو تو مسلسل انہی کے بارے میں چار رکو سے لے کے چودہ رکو تک تو پورا بنی اسرائیل کے تعلق اور بھی قرآن میں جگہ جگہ جو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی ہلاکت کے بات کر دیا کیوں ہلاک کر دیا وہ بنی اسرائیل جو اس دنیا میں اللہ کی نگاہ میں سب سے معزز قوم تھی وَأَنِّي فَزَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت دیا بنی اسرائیل سب سے زیادہ معزز قوم تھی اللہ کی نگاہ میں لیکن اسی قوم کو اللہ نے کہا ایک دور ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زلط اور رسوائی ان پر تھوپ دیا اور وہ فضیلت چھین لیا تو اللہ کسی کو کوئی فضیلت دیتا ہے تو کسی وجہ سے دیتا ہے اور جب وہ قوم ان جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اللہ وہ فضیلت چھین لیتا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے یہ دنیا میں عروج و زوال ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں چار چیزیں بتائی فَبِذُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتُ مَا اُحِلَّ لَهُمْ اللہ فرماتا ہے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ نمبر ایک ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال تھی ہم نے حرام کر دیا نمبر ایک اللہ نے کہا ظلم وہ ظالم بن گئے تھے جب انسان کے اندر ظلم آ جاتا ہے تو اس کا دل جری ہو جاتا ہے بہادر بن جاتا ہے وہ گناہوں کو کرنے پر ڈرتا نہیں ہے ذرا بھی گھبراتا نہیں ہے کیوں وہ ظالم ہو چکا ہے ظالم جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جابر ہو جاتا اس کے گناہوں پر وہ جری ہو جاتا ہے اپنے گناہوں پر تو اللہ نے کہا ان کے ظلم کی وجہ سے وہ ظالم بن گئے تھے بہت سارے ظلم تھے ان کے اللہ کے حق میں بھی ظلم کیا انہوں نے اور مخلوق کے حق میں بھی ظلم کیا پہلا گناہ جو ان کا اللہ نے بیان کیا کہ ان کا ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے کیا کیا بہت ساری نعمتیں چھین لی وہ چیزیں جو حلال تھیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے حلال چیز کو حرام کر دے یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ اب یہ نعمت چھین گئی اب تم نہیں کھا سکتے نہیں استعمال کر سکتے تو ایک پہلی چیز اللہ نے ظلم اس لئے ظلم سے بچنا چاہیے ہمیشہ چاہے اپنے اوپر ظلم کرنے سے اور خاص طور پر مخلوق کے تعلق سے کبھی بھی اپنی زبان اپنے ہاتھ اور اپنے کسی رویے سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ظالم ہیں اللہ کا عذاب آئے گا ضرور دنیا میں وہ پٹے گا چاہے وہ قوم کرے چاہے وہ کوئی فرد کرے ظالم کبھی نہیں بننا چاہیے ظلم کبھی نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک پہلی چیز ان کے ہلاکت کا ظالم بن گئے تھے وہ ظلم نمبر دو اللہ فرماتا انہوں نے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے روکنا جب آدمی جری ہو جاتا نا گناہوں پر تو پھر بہادر ہو جاتا ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بھی بن جاتا اب روکنے کے بہت سارے اس کو آپ نہیں اختصار سے سمجھیں کہ کوئی بھی آدمی اچھے کام دین کے کام اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ ڈالے وہ آدمی اللہ کے راستے سے روک رہا ہے کوئی بھی دین کا کام ہو اللہ کا کام ہو دینی کام ہو روکنے کا سبب بننا وہ بھی آدمی اسی جرم میں آ رہا ہے ہمیشہ کہیں بھی ہم دنیا میں رہیں کہیں بھی رہیں کبھی بھی اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ میری وجہ سے دین کا کوئی کام رکنا نہیں چھئے اگر اللہ کے دین کا کوئی کام رکتا ہے میری وجہ سے تو ہم بھی اسی جرم میں آ رہے ہیں جو یہود نے کیا تھا نصارہ نے کیا تھا اللہ کے راستے سے روکنا ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پکڑ کے روکنا بھئی مت جاؤ ادھر مسجد میں مت جاؤ یا ادھر مت کرو یا اللہ کے دین کے طرف ایک تو ایسا ڈائریکٹ کسی کو روکنا ایک ہوتا ہے زبان سے نہیں بولتا ہے لیکن ایسی حرکتیں کرنا ایسے چیزوں کو استعمال کرنا اپنے بہت سارے جو ہے ایسے سورسد استعمال کرنا جسے دین کا کام رکے اللہ کے دین کا کام نہ ہو حق کی دعوت نہ پھیلے یہ سب روکنے میں آتا ہے تو یہود نے بھی بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا اللہ نے کہا نمبر ایک ظلم انہوں نے ظلم کیا نمبر دو اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو کتنی جگہوں پہ آپ دیکھیں مساجد ہے مداری سے اللہ کے دین کا کام رک جاتا ہے کسی ایک بندے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ آدمی مجرم نہیں ہے بہت بڑا جرم کرتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آپ ہٹ جاؤ مت کر ٹھیک ہے اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہونے تو لیکن یہ اللہ کے راستے سے روکنا یہ یہود کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ایک سبب یہ بھی تھا نمبر تین اللہ فرماتا ہے اور سود کھایا انہوں نے سود لیا جبکہ روکا گیا تھا تسرا جرم اللہ نے بیان کیا سود وہ سودی معاملے میں انوال ہوئے سود لینا دینا وہ ان کے جو ہے بلکل فطرت میں سمجھے کہ نس نس نے بس چکا تھا سود اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے سود یہود کے اندر بہت بھی بلکل گھسا ہوا تھا یہ جرم کرتے تھے نبی کے زمانے بھی یہود کرتے تھے سودی معاملہ پہلے بھی کرتے تھے جس سے اللہ نے روکا تھا ان کو بھی اللہ نے کہا نا وَقَدْ نُّهُ عَنْهُ ان کو بھی روکا گیا تھا ایسا نہیں کہ صرف اسی امت کے لئے حرام کیا گیا پہلے بھی سود حرام تھا ان کو بھی روکا گیا تھا لیکن اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی وہ سود میں انوال ہوئے تو کیا ہوا اللہ کا عذاب آیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کی ایک وجہ سود بھی ہوتا ہے اس لئے آج بھی جو آدمی یہ جرم کرے گا چاہے وہ انفرادی طور پر کرے چاہے اجتماعی طور پر ہو اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے اگر پہلے کوئی امت حلاق ہوئی ہے کسی جرم کی وجہ سے وہی جرم قیامت تک جو بھی کرے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ سود جو بھی اس میں انوال ہوگا اللہ کی سزا کا مستحق بنے گا کیونکہ اللہ تعالی نے یہود کو حلاق کیا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے بس اللہ سود کو گھٹاتا رہتا ہے گھٹاتا رہتا ہے چاہے وہ سودی معامل ہے اکیلا کوئی آدمی استعمال کرے وہ اس میں انوال ہو اور چاہے کوئی اجتماعی طور پر کرے اللہ سود کو گھٹاتا ہے جو بھی اس میں گیا ہو برباد ہوگا معیشت تباہ ہو جاتی جو ملک اس میں پڑے گا پورا ملک معیشت تباہ ہو جائے گی چاہے بڑا کوئی آدمی ہو چاہے چھوٹا ہو اگر سودی معاملے میں گیا تو اللہ اس کو برباد کرتا ہے اس کو اللہ ڈوبوتا ہے تو یہ اللہ نے کہا تو اس لئے بچنا چاہے بہت خطرناک چیز ہے اور چوتھی بات اللہ نے کہا وَعَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور باطل طریقے سے انہوں نے لوگوں کا مال کھایا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا یہ چوتھا جرم تھا یہود کا لوگوں کا مال ہڑپ لینا رشوت لے کر کے جھوٹ بول کر کے یا جو ہے چٹنگ کر کے جیسا بھی کر کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا تو باطل طریقے کے جتنے بھی راستے ہیں کہ میرا حق نہیں ہے یہ اس کو حاصل کرنے کے لئے کیسا بھی کر کے اس کو چاہیے مجھے تو باطل طریقے سے کسی کا مال کھا لینا چاہے جھوٹ بول کے لے لینا ہڑپ لینا چاہے قبضہ کر لینا ناجائز طریقے سے اس میں وہ سارا وراست کا معاملہ بھی آتا ہے کسی یتیم کا مال کھانا بھی آتا ہے بہن کا مال کھانا بھی آتا ہے جس نے وراست کا مال باٹا نہیں کسی کا کھا لیا وہ بھی اس میں آتا اس نے باطل طریقے سے مال کھایا تو باطل طریقے سے مال کھانا یہ یہود کی صفت تھی اور انہوں نے یہ جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اس لئے ہر وقت بچنا تھی کسی کا مال میرے پاس باطل راستے سے نہ آئے میں وہ جرم نہیں کروں گا جو یہود نے کیا تھا ہمیشہ ڈرنا چاہے اپنے مال کو دیکھنا چاہے کہیں اس میں باطل کی ملاوٹ تو نہیں باطل ذریعہ سے تو نہیں آ رہا ہے بچنا چاہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو چار چیزیں ہیں نمبر ایک ظلم نمبر دو اللہ کے راستے سے روکنا نمبر تین سود لینا سود کھانا اور نمبر چار باطل طریقے سے لوگوں کا مال لے لینا کھا لینا یہ چار جرم چار وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا تو ان چاروں جرم سے ہمیں بچنا چاہے اپنے آپ کو بچانا چاہے قوم کو بچانا چاہے اور لوگوں کو جو ہے اس میں بیداری لانا چاہے کہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چار جرموں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے مال کھانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ بحمدک اشہد واللہ اللہ اللہ انتہ سب لوگوں کو دوسرا